کیا آل انڈیا مسلم پسنل آبورڈ نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے ساٹیسفائیڈ نہیں ہیں میرا بھی موقف وہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سمبیدھان پر ہم کو اٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکرمنیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے ہیدر آباد کی عوام سے تو یقینا ہیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اب یہ مسلم پرسنلہ بوٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کیوں ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو خبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کیس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں